شاید یوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپیٹ میں جلتا ہے نہیں نہیں ہمارا دو گھنٹے کا تقریباً دھائی گھنٹے کا سلسلہ ہے اور ہفتے میں چار دن چلتا ہے اچھا یوں اچھا ایسے بھی ناظرین ہیں جو ریپیٹ میں بھی دیکھتے ہیں لیکن چلے میں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق ہفتے کے آٹھ گھنٹے ہمیں ناظرین دے رہے ہیں تو اب آگے کیا کریں دیکھیں اگر علم دین کے شوق سے دیکھ رہے ہیں دیکھنے بھی نیتیں ہوتی ہیں صحیح جیسا سفر میں میں نے کسی کو تحفہ پیش کیا اور دوبارہ آ گیا عزت دوبارہ پیش کر دیں تصویر بنانی ہے میں نے کہا پہلے تو میں نے تحفہ دیا تھا آپ ڈراما ہوگا اب تو تحفہ نہیں ہوگا میں نے دہرین آل تھا دے دیا تو سب سے پہلے تو نیت ہے کہ یہ سب کیوں دیکھا آپ کو اچھا لگتا ہے اس لیے دیکھا یا اس میں دین سیکھنے کو ملتا ہے کوئی اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کے جو کلر ہیں سسلے کے اندر وہ بڑے اچھا لگتے ہیں جناب سے دیدہ زیب کلر کے وجہ سے دیکھتا ہے تو دیدہ زیب کلر کے وجہ سے ٹھیک ہے زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے لیکن اصل مقصود تو ہے علم دین مختلف سوالات کے ذریعے مختلف مقابلے کے ذریعے جو سوالات کا تقرار ہوتا ہے جوابہ سکھا جا رہے ہوتے ہیں علم دین حاصل ہو رہا ہوتا ہے علم دین کے لئے اگر سیکھا ہے تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھوک بڑھ جائے تو پھر کھانے کے طلب بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ کے واقعی بھوک بڑھ گئی ہے تو سسا جاری رکھیں مطالعہ کرتے ہیں اگر رسالہ ہی اپنا لیا جائے پہلے سٹیپ کے طور پر پہلا سٹیپ ہوگا پھر مزید مطالعہ مطالعہ کرنے کے بھی اصول ہوتے ہیں ہم ترگیب یہ جارے ہیں کہ بھی خود سے مطالعہ کر کے بھی دین ااصل کریں مطالعہ کرنے کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے مطابق مطالعہ کرنا ہوتا ہے اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ چاہے کہ بہار شریعت کے چار صفات وہ روزہ نہ پڑھ لیں اگر وہ آدھا صفات پڑھ لے گا تو بہت باکرامت ہوگا صحیح بات بہار شریعت میں خوشک مسائل مشکل مسائل اس کا آدھا صفات کافی ہے تو دینی مطالعہ کے تین سے چار حصے کیے جائیں ایک مثال کے طور پر حاشیہ پڑھ لیں قرآن پاک کا وہ خزائل فرم پڑھ لیں نول فرم پڑھ لیں سرات الجنان اگر پڑھ لیتے ہیں اور تفصیل یہ ایک عدب بنایا ہے کہ قرآن پاک تھوڑا بہت پڑھنا ہے کچھ نہ کچھ حدیث کا ایک عدب بنایا کہ مرات المناجیہ پڑھنی ہے یہ بھی مدینہ لائبریری میں موجود ہیں اگر اس سے کتاب نہ ہو تو دعوت اسلامی کے ویف سائٹ پر بھی پی ڈی ایف میں جاتی ہے ایک عدب بنایا ہے کہ یہ واقعات پڑھنے ہیں تو بزرگاہ دن کے واقعات علمی ذنتر علمیہ کی جو کتابیں ہیں بے شمار کتابیں اس پر موجود ہیں پسرے کتابیں موجود ہیں اور کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہے فق سے متعلق یعنی نماز کے مسائل نماز کے حقام میں موجود ہیں ابھی کچھ دن بعد جو ہے اور رمضان کی آمد آمد کشور ہوگا تو فیدہ نے رمضان پڑھ لے باہر شریعت سے رمضان کا حصہ پڑھ لے زکاة کے مسائل پڑھ لیا جائے فتح والی سمنت ہے تو اپنے متعلقے تین سے چار حصے جس طرح رکھیں گے اگر آدمی روزنے دال کھائے تو اکتا جاتا ہے روزنے گوشت کھائے تب بھی اکتا جاتا ہے تو تین سے چار چیزوں کو ساتھ لے کر چلے مدین سے لیکن ناظرین گویا ایک خوبصورت نصاب ہمیں مفتی صاحب کے ذریعے مل رہا ہے اور واقعی اس کی نیتیں آنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنے متعلقے میں ان کتابوں کو شامل کریں گے مفتی صاحب بغداد کا سفر پہلے بھی آپ تشریف لے گئے ہیں اور اس بار واقعی ایک نیا انداز تھا میں تو سمجھتا ہوں امید ہے کہ آپ کو اس پر باقاعدہ سلسلہ کریں گے اس سلسلے میں بتائیں گے کہ کیا رہا لیکن آج کچھ بتائیں دوسرین ہمارے ناظرین کو بغداد شریف کے اندر جو ہے وہ وہاں ایک جو وزارت اوقعف ہے سنین وزارت اوقعف اس کے تحت کانفرنس تھی اور دنیا بھر سے چار طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے ایک وہ حضرات جن کا تعلق وزارت مذہبی امور سے تھا دوسرے جو اسلامی یونیورسٹیز ہیں دنیا بھر کے اندر اس کے افراد آئے ہوئے تھے مثلا مجھے جامعہ زیتونیہ کی چانسلر سے ملاقات ہوئی جامعہ زیتونیہ کو کہا جاتا ہے اسلام کی دوسری بڑی قدیم جامعہ ہے پہلی ہے کیروان کے اندر یہ مراکش میں ہے اور دوسری زیتونیہ ہیں بلکہ زیتونیہ والے خود یہ کہہ رہے تھے نہیں ہماری سب سے پہلی ہے لیکن میری جسرچ یہ ہے کہ نہیں یہ دوسری ہے تیسری بڑی جو قدیم جامعہ ہے اظہر وہاں سے وفود آئے ہوئے تھے ترکی کے کچھ جامعات کے دنیا کے وائش چانسل سے ملاقات ہوئی تو ایک تو یہ تھا کہ اسلامی یونیورسٹیز کے دنیا بھر سے متعلق افراد آئے ہوئے تیسرا دارالفتہ سے متعلق افراد آئے ہوئے تھے تاتارستان پہلی دفعہ اس کا نام سنا اس کے مفتی سے ملاقات ہوئی یوکرائن کے گرینڈ مفتی آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی مسجد اقصہ سے وہاں کے امام صاحب آئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ وہاں کی سپریم کورٹ کے جج آئے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں کون سے مذہب پر فتوہ دیا جاتا ہے چار مذہب ہیں ہنفی شافی ملک کی حملی تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں فلسطین میں آج تک ہنفی مذہب پر فتوہ دیا ہے ہنفی مذہب پر فصلہ کیا جاتا ہے کورٹ کا جو مذہب ہے وہ ہنفی مذہب فکھ جو ہے ہنفی فکھ ہے طلاق کھلا کے مسائل دیگر جو مسائل ہیں عورت دعویٰ کرے گی اور جو معاملات ہیں مدت رزاد کے تو یہ وہاں کی جو سپریم کورٹ ہے ہنفی فکھ کو فالو کرتی ہے پلسطین تیسرے جو ہے وہ مدارس سے متعلق لوگ آئے ہوئے تھے دنیا بر سے مختلف انداز کے جو مدارس چلاتے ہیں انسٹیٹوٹ چلاتے ہیں اور اتنی مطلب کے محبت پیار اور آپس میں بڑا پیارا ماحول تھا ایسا پیارا ماحول تھا کسی کے پاس جاتے تھے تو وہ اٹھنی دیتا تھا کچھ اس کے پاس ہوتا تھا سنانے کے لیے کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا سنانے کے لیے دبردست تبادلہ خیال ہوا ہے بہت دبردست تبادلہ خیال ہوا اور کم وقت کے اندر ماشاءاللہ اور وہاں سارے کے سارے معصور تھے یعنی کیونکہ ایکسس نہیں ہوتا ایزی مومنٹ نہیں ہوتی یہ انشاءاللہ تفصیل بتائیں گے ہم کہ ہم کس طرح پہلی رات کو نکلے تھے زیارت کے لیے کیونکہ میرے پاس ایک ہی دن تھا مفتی صاحب لوگ تو ماشاءاللہ ماہ چار پانچ دن رہے تو اس ایک رات میں ہمیں غوثبا کے روزے پہ حاضری دینی تھی امام آزم کے روزے پہ حاضری دینی تھی بکرم ہوا تو یہ جو مفتی صاحب لفظ محصور استعمال کیا اس سے مراد یہ تھا کہ وہ ہم ایک ہوتیل میں تھے اور وہیں ساری گفتگو ہو رہی تھی تو ملاقاتیں روزی ہو جاتی تھی صبح شام ملاقاتیں ہوتی تھی واقعی بہت بڑے بڑے علماء اکرام سے پیرانے وزام سے ملاقاتیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ بعض تو ایسے ملے کہ جو آلہ حضرت علی نمہ کو پہلے سے جانتے تھے مساء کے طور پر مفتی حضرت سے ملاقات ہوئی وہ پہلے سے جانتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے آلہ حضرت کے کول پر ایک فتوہ لکھا ہے کہا کہ جھنگا جو ہے حلال ہے یہ آلہ حضرت کا حوالہ دے کہ میں نے فتوہ دیا ہے تو میں نے کہا آلہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ مچھلے کی قسم میں سے ہیں تو پھر میں نے کفل فاکیل فائم پیش کی انہیں کفل فاکیل فائم سے وہ واقف نہیں تھے انہیں میں نے بتایا کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے تاریخ کی کہ جس میں سب سے پہلے فتوہ دیا گیا کہ کاغذی جو نوٹ ہیں کرنسی ہے دنیا نے تو پچاس سال بعد سو سال بعد جا کے یہ فصلے کیے لیکن آلہ حضرت علیہ حضرت نے اس وقت یہ فتوہ دیا اور یہ پوری تحقیق اسی کے بارے میں بڑا اچھا تبالہ خیال رہا آلہ حضرت کی کتابیں کتابیں لے کر گئے ماشاءاللہ مفتی صاحب مقعدہ پرپیریشن کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں کے علماء کو سیدی آلہ حضرت کی کتابیں دینی ہے اور دعوت اسلامی کے بارے میں بتاؤں کہ الحمدللہ کئی ملکوں کے علماء سے یہ تیہ ہوا ہے ملاقاتوں میں وفوت کے ذریعے کے انشاءاللہ اب مدنی کافلے بھی ان ملکوں میں جائیں گے ماشاءاللہ اللہ پاک اس سفر کو مفتی صاحب کے قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے مفتی صاحب میں ایک اور آپ سے مسئلہ جاننا چاہوں گا ناظرین کی نمائندگی کرتے ہوئے کیونکہ ماشاءاللہ حاضری مدینہ کا سیزن ہے پھر جا رہے ہیں بہت سارے کام باقی ہیں حج کس پر فرض ہے اگر ایسا کوئی مدینہ کے ناظرین میں سے سن رہا ہو جس پر حج فرض ہے تو اسے تاخیر کرنا کیسا دیکھیں حج کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ استطاعت ہے مالی استطاعت مالی استطاعت کے اندر تو بنیادی شرط ہے ظاہر باتے آقل بالغ ہونا بھی شرط ہے مالی استطاعت اتنی ہو کہ جو زادہ راہ ہے اس کے ایکسپینس پرداش کر سکے اور زادہ راہ کے اندر جو سب سے سستا پیکیج ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص گورنمنٹ کا پیکیج افورڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس تہائف لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس وہاں کے شاپنگ کے لیے پیسے نہیں ہیں اس کا شمال نہیں ہوگا جو بنیادی سستے سے سستا پیکیج ہے اس کے پاس استطاعت ہے اور اتنی استطاعت ہے کہ کرز سے زائد ہے کرزے کو نکال کے پھر بھی پیسے بچتے ہیں حاجت اسلیہ کو نکال کے پھر بھی وہ پیسے بچتے ہیں کسی کا کاروبار ہے اس کاروبار سے اتنے پیسے نکال لیا جائیں کہ کاروبار رہے کاروبار ختم نہ ہو اتنے پیسے نکال لیا جائیں تو وہ پیسے بھی نکالے جائیں گے یعنی مال بھی بیچنا پڑے تو بیچیں گے بیچیں گے تو وہ جو مال استطاعت ہے جس کے پاس آ جاتی ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے اب حج فرض ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے آگے وہ ہے حج کی ادائیگی واجب ہونا مثال کے طور پر ایک عورت کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے لیکن اس کے پاس محرم ہی نہیں ہے نہ اس کے پاس اتنی اخراجات ہیں کہ محرم کا خرچہ افراد کر سکے اس عورت پر فرض تو ہو گیا لیکن اس پر جانا واجب نہیں ہے جب دیگر شرائط پائے جائیں گے جب جانا واجب ہوگا اسی طریقے سے بعض لوگ وہ ملیں گے جن پر حج فرض ہو چکا لیکن بعد میں وہ غریب ہو گئے اب یہ نہیں ہے کہ ان پر حج فرض نہیں رہا ایک زمانے میں حج کا وقت آیا انہوں نے حج نہیں کیا اس وقت مال تھا حج فرض ہو گیا ڈیلے کیا اور وہ پیسے اب چلے گئے ان پر اب بھی جانا ہوگا اب بھی لیکن چونکہ اب پیسے نہیں ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ فوراں جانا واجب ہے اتنا ضرور ہے کہ کوشش کرنا لازمی ہے اور یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ قرض لے کر جائے اس فرضے کی ادائیگی کرے اسی طریقے سے کچھ اور چیزوں میں یہ ہے کہ اتنی سہت ہو کہ سواری پر سوار ہو سکے اب اگر کسی کے سہت پہلے تو تھی اب گر گئی ہے سہت اب نہیں جا سکتا تو حج اس پر فرض رہے گا اس پر ضروری یہ ہے کہ یا تو انتظار کرے سہت مندھونے کا یا پھر یہ اپنی طرف سے حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے مال بھی نہیں ہے تو وسیعت کر کر جائے یعنی کسی کو سہت کی وجہ سے عرضہ لائک ہوتا ہے پہلے مال تھا اس کے بعد پھر مال نہیں رہا ان افراد کے لیے ضروری ہے کہ اگر پیسے ہیں تو کسی کو بھیجیں پیسے نہیں ہیں تو پھر وسیعت کر کر جائیں گے کہ ہمارے مال سے بطور وسیعت جتنے دائرے میں وسیعت نافذ ہو سکتی ہے اتنے پیسے خرچ کرتے ہوئے کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا جائے یہ جو حج بدل ہوگا یہ واجب یا فرض حج بدل ہوگا اگر کسی پر پہلے سے حج بدل حج کر چکا ہے اور کوئی اسحال سواب کے لیے کسی کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ نفلی حج بدل ہے پھر اس کے حقام بھی اتنے سکت نہیں ہے جو حج بدل فرض والا ہے اس کے پھر کچھ خاص حقام بھی ہیں مطلب آپ کے سال کے طور پر ہمارے ناظرین میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو بیمار ہو گئے ہیں اور صحت کی حالت میں مال کی حالت میں حج نہیں کر سکے تو اگر خود نہیں جا سکتے تو ان کو اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا ضروری ہے دیکھئے دکھا جائے گا کہ پوزیشن کیا ہے مثال کے طور پر بڑاپا آ چکا ہے ستر سال عمر ہو گئی ہے اور فالج ہو گیا ہے اب ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ریکووری بہت مشکل ہے کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ریکووری ہو جاتی ہے انہیں انتظاری کرنا پڑے گا جہاں ریکووری نہیں ہے یا جہاں اور عوارضات موجود ہیں مثال کے طور پر اس پر حج فرض ہو گیا تھا اب پیسے نہیں ہیں اب کوئی کرزہ دیتا ہے تو پھر کرزہ دے گے خود چلے جائیں خود بھی کسی حضر نہیں جا پا رہے صحت کا مسائل ہیں تو پھر ایک صورتحال دوسری ہو گئی تو اب اس کا مطلب ایک تو جو زندہ ہیں وہ اپنے بارے میں غور کر لے اور جو دنیا سے جن کے والدین چلے گئے ہیں اور حج نہیں کر سکے تو کیا بچوں کو ان کے لیے حج کروانا چاہیے کسی کو دیکھئے اگر تو وہ وسیعت کر کر گئے ہیں کہ بھئی مجھ پر حج فرض تھا میں نہیں کر سکا وسیعت میں کرتا ہوں کروایا جائے تو ان کے مال تہائی مال سے کم از کم جو ہے وہ حج کروایا جائے گا اب بالفرض اکثر ہو جانتو یہ ہوتا ہے کہ وسیعت بھی لوگ نہیں کرتے جاتے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ان پر فرض تھا نہیں تھا وسیعت اگر نہیں کی انہوں نے تو پھر ورسہ اگر کسی کو حج کے لیے بھیجیں گے تو یہ حج بدل تو نہیں کہلائے گا لیکن یہ ہے کہ نفلی حج کہلائے گا انہیں ثواب اس کا ضرور ملے گا تو یہ ایک عصالِ ثواب ہوگا لیکن کروا دینا چاہیے اگر والدین نے حج نہ کیا اور ہمارے پاس استطاعت ہو تو والد صاحب والدین کی طرف سے حج کروانا چاہیے دیکھئے اولاد کی جو خوشی ہوتی ہے نا اولاد اپنی خوشیوں میں والدین کی خوشیاں سمجھتے ہیں بھئی بھی ساگتوں پر کسی نے گاڑی لیے فوراں اسے والدین کا خیال آئے گا کہ میرے والدین اگر آج ہوتے کتنا خوش ہوتے تو جب والدین تھے اور پیسے نہیں تھے آج آپ کو یہ توفیق ملی ہے آپ تھوڑا تصور کریں آپ والدین کو حج فر بیجتے انہیں کتنی خوشی مل رہی ہوتی تو اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو اگر آپ بیجیں گے کہ وہ جائے گا مشکت بلداش کرے گا اور سفر حج کا ثواب آپ کے والدین کو حسال کرے گا تو ایکنی طور پر ایک بہت بڑی سالت ہے گفت ہوگا بچوں کی طرف سے والدین کے لئے سبحان اللہ مدرین چلے کے ناظرین اگر حج فرض ہے تو تاخیر بد کیجئے فارم جمع کیے جا رہے ہیں اور روایتوں میں اس طرح کا مضمون بھی ملتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر استطاعت کے باوجود جو حج نہ کرے تاخیر کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے یعنی اس کے ایمان پر ایمان چھن جانے کا خوف ہے دو شروعات بیان کی گئی ہیں ایک تشریعہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ دین نصارہ میں یا یہود میں حج کرنا نہیں تھا حج اسلام میں ہیں تو اس نے ایسا طریقے پر عمل کیا جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور بعض یعنی راج تشریف کی یہی ہے بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ بہتر نہ ہو یہ بھی سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے تو مدرشل کے ناظرین یہاں میں ایک ترغیب دلانت چاہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے مرہومین کے لیے ہم عیسال سواب کے لیے بھی حج کروا سکتے اور اگر وہ وسیعت کر کے گئے ہیں تو حج بدل کروا سکتے ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ حج بدل کے لیے ہمارا ایک شعبہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کو ایک فچ فون نمبر اور ایمیل ایڈرس بتائے جائیں گے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے مرہومین کے لیے حج بدل کروانا چاہتے ہیں یا نفلی حج کے لیے کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ یہ کام کریں گے تو کمال یہ ہوگا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم علماء کو بھیجیں یا مبلغین کو بھیجیں دعوت اسلامی ہیں تو ان میں سے ہر سال ہی ہم کچھ اسلامی بھائیوں کو حج بدل پر بھیجتے ہیں تو یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی نیکی ہے اس میں آپ ساتھ دے سکتے ہیں برکتیں لوٹ سکتے ہیں ایک بات یہاں ضرور ارز کر دوں کہ پچھلے دلوں بھی میں نے حج بدل کے بارے میں کچھ بتایا تھا تو اس طرح کی کالز بھی آنے لگ گئی کہ ہمیں حج پہ جانا ہے ہمیں بھیج دیجئے حج بدل کے لیے ہمارا نام لکھ لیجئے تو ہم دعوت اسلامی کی طرف سے آپ سپانسر تو ہم چاہتے ہیں کہ جو حج بدل بھیجنا چاہیں لیکن ظاہر ہے کہ سیلیکشن مدنی مرکز کی طرف سے ہوگی اس میں ہماری سیلیکشن میں علماء اکرام پریورٹی ہوتی ہے ترجیح ہوتی ہے اور پھر مبلگین کی بھی ہم ترقیب بناتے ہیں تو بہرحال یہ سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائے مفتی صاحب ہمارے درمیان ہیں آپ کوئی کال بھی کرنا چاہیں کالز تو ہم پہلے سن چکے ہیں اگر مفتی صاحب کے لیے کوئی کال ہو تو بتائیے گا جی کالز ہیں مفتی صاحب چاہے بھی نوش فرمائیں گے اس دوران مفتی صاحب کو آج ہم تحفہ بھی دیں گے میں باپو آج ایک ترقیب کرتے ہیں مفتی صاحب آئے ہیں پھر مدنی کا سوٹی آج کہلے عبدالعبیب بھائی نہیں پھسیں گے مفتی صاحب ساتھ ہو کے تو نکالیں گے انشاءاللہ جی جڑا بتائیے کچھ کالز دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رمضان التاریہ تاروالہ سرس کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ ذہنی ازمائش میں مفتی علی اصغر صاحب کی آمد مرحبا اللہ تعالیٰ میرے امیر علی سنت کے ہر رکن شورا کو سلامت رکھے اور مفتی صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم پر تعدیر قائم دائم فرمائے ان کے فیض و برکات سے ملفوضہ سے پوری دنیا کو فیض یاب کرے اور یوں ہی یہ اپنے علم کی برکتیں لٹاتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دعوت اسلامی اور امیر علی سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے دعاؤں کی عرض ہے آپ کو بہت ساری دعائیں دیئے اللہ پاک ان کے اپنے قول فرمائے ایک اور کال دیتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضوان علی شہطاری یونان کے شہر اتھن سے عرض کر رہا ہوں پیارے عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ زینی آزمائش بہت پیارا ہے ہم اسلام بھی مل کر اس سلسلے کو دیکھتے ہیں اور بہت خوشی حاصل ہوتی ہے اور علم دین حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی آپ کو آپ کی اس مجلس کو شاد و عباد رکھے اور دھیروں دھیر عجر عطا فرمائے آج الحمدللہ ہمیں مفتی علی اصغر صاحب کی زیارت ہو رہی ہے دل بہت خوش ہے ان کے مدنی پھول بھی ہم سن رہے ہیں تو ان سے پوچھنا تھا کہ آپ شعبے میں آئے یعنی مفتی بنے دعوت اسلامی کے ساتھ وہ بستہ ہوئے تو آپ کا کس طرح ذہن بنا جس طرح کہ مفتی قاسم صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو اس طرف لے کر آنے والے ان کے والدے گرامی ہیں تو آپ کا ذہن کس طرح بنا اگر اشارت فرما دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی جزاک اللہ خیرہ دعاوں میں یاد رکھیے گا ایسے آج ایک سوال تو حاضرین سے ہونا چاہیئے تھا بلکہ شاید پتا ہوتا تو ہم ناظرین سے ہی کر لیتے کہ مفتی صاحب کا تعلق کس شہر سے ہے یہ بڑا یونیک سوال ہے ویسے میں نے تو نام ان کی وجہ سے سنیا اور شہر کا اور گئے بھی ہیں پھر ہاں پھر گیا بھی ہوں جی میں دعوت اسلامی کے مدری محل میں ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی وجہ سے آیا دس دنے آتے تھے ہماری مسجد میں اور ان کے دس سے ہی میں محل میں آیا پھر آجتہ ایسے دن دس سکھانا شروع کیا ہمیں ساتھ اسلام کے سیگے سکھائے الحمدللہ رب العالمین اسلام علیہ السلام علیہ السلام بھی عرب مسلمین کی سکھا سکھایا دعا سکھائے کہ کس طرح دعا مانگیں گے پھر دس دنہ شروع کر دیا ہفتہ وار اجتماعات میں بیانات بھی ایک آت دفعہ کیے اب ہوتا یہ تھا کہ سالانہ اجتماعات بھی آتے تھے تو فیضان سنت میں جو عمر بالمعروف کا چپٹر ہے اس کے اندر علم دین حصل کرنے کے فضائل وہاں سے عادیث پڑھ کے ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ بھی اجتماع ہونے جا رہا ہے علم دین حصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہے آپ بھی چلئے تو اس دوران دو تین تو سالانہ اجتماع ہوں گے پھر دو دفعہ تو امیر علیہ السلام بھی قریبی شہر میں تشریف لائے مجھے یاد ہے کہ مرپخاص شاید نائنٹی فور میں امیر علیہ السلام تشریف لائے تھے تو ہم اپنے شہر سے چار گاڑیاں بھرکے لے کر گئے تھے حضرت مدینہ کے ذرا سوچئے مدین چلے کے ناظرین ایک درس دینے والے اسلامی بھائی نے ہمیں ایک ایسا اسلامی بھائی دیا جو آج ناجہ نے کتنوں کو درس دینے والا اور عالم بنا رہا ہے یعنی یہ تمام مبلگین کے لئے کتنی بڑی انسپریشن ہے کہ جو مدینی کافلوں میں جاتے ہیں مدینی کام کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے درس میں جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے ہم نیکی کی دعوت جس کو دیرے جا رہے ہیں کل کا وہ کتنا بڑا مفتی بن جائے ان کے لئے تو کتنی خوشی کی بات ہوگی ہو سکتا ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہوں کہ مفتی صاحب کتنی نیکیہ کر رہے ہیں کتنوں کو دین پہنچا رہے ہیں جی مفتی صاحب پھر جو ایک تو محول میں آ گئے پھر جو وہاں کے اسلام بھائی تھے دو تین اسلام بھائی ایسے تھے جن کا تربیت میں بہت اہم مطلب کے ہاتھ تھا جن نے بہت سپورٹ کی کیونکہ میرے جنہاں گھر سے مخالفت تھی محول میں آنے پر اور سکتی تھی اجتماعات میں بھی جانے میں سکتی تھی بعض وقت مشکلات تھی تھوڑی سی تو انیس پچانمے میں میرے والد صاحب کو انتقال ہوتا ہے اب وہ جو اسلام بھی آئے اور غم خوارے کی کیفیت بنی اور اس کے بعد سے بلکل گھر میں محول چینج ہو گیا آسانی آگئی مجھے یاد ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو فون کرنے کے لیے جا رہا تھا موبائل تو آئے نہیں تھا 1995 میں اور اتفاق شہر میں بھی ارزال تھی تو مجھے پی ٹی سیل کے ہیڈ آف سے جا کے فون کرنا پڑا والد صاحب بلکل نزا کے حالت میں تھے ایک اسلام بھی مل گئے میں نے کہا جو آپ یاسن شریف پڑ دو کالی صاحب تھے وہ ان کو وہاں بٹھایا میں وہاں جا کر آیا یعنی کہ اس وقت سے ہی اسلامی بھائی انہیں ساتھ دیا ساتھ دیا قبرستان فیسال سواب اس سے تھوڑا سا محول چینج ہوگا کہ نہیں ایک اچھا محول ہے آسانی ہوئیں پھر یہ ہے کہ وہ جو علم دن کی فضائل دوسروں کو بیان کرتے تھے اصل اپنے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا ہم بھی کچھ سکھیں ہم بھی کچھ ہمیں بھی آئے تو درستر انظامی کا نام بھی نہیں سنا تھا میں نے لیاکتابات کے اسی ایریا سے ایک مدنی کافلہ آیا کرتا تھا گلاب نبی بھائی سندھ کے نگران تھے اس وقت اور ایف سی ایریا سے کافلہ آتا تھا اس میں عارف باپو بھی آیا کرتے تھے ملیز میں ہوتے ہیں تو اس کافلے میں ایک اسلام بھی تھے مجھے نام بھی انہوں کا یاد ہے وہ کہیں پڑھنا شروع کیا تھا انہوں نے ان سے میں نے کچھ معلومات نہیں ان سے درستر انظامی کا لفظ شاید میں نے پہل دفع سنا یہ تھا کہ عالم کورس کیسے ہوگا پھر یہ تھا کہ میں ایف سی کر رہا تھا تو امتیان کا اندرار تھا کہ ابھی کب امتیانہ سے فارغ ہوتا ہوں امتیانہ سے جسے فارغ ہوا ہمارے عبداللطیب بھائی اس وقت شہر نگران تھے آج کل تو کافی علیل اور ضعیف ہیں اللہ پاک شفا دے یعنی ان کا ایسا جنون تھا کہ شہر سے جو بھی پڑھنے کے لئے جائے گا خود اپنے نوکری کی شٹی کرتے ہیں خود چھوڑنے آتے ہیں کوئی حفظ کے لئے بھی آتا کوئی مدرس کورس کے لئے بھی آتا خود لے کر آیا کرتے ہیں جس بار ہو کرتا تو ان کے اندرار تو وہ جو ہے لے کر آئے مجھے یہاں پر آئے تو پتا چلا کہ پرسنوی کلاس شروع ہوئی ہے حالانکہ ہم اچانک آئے تھے کوئی پتا نہیں تک کلاس کب شروع ہوتی ہے پہلے یہ حساب ہوتا تھا کہ شوال میں شروع ہوگی آئے تو پتا چلا کہ جناب ہم انیس جن کو آئے تھے آئے تھے اور سترہ جن کوئی کلاس شروع ہوئی تھی سترہ جن انیس سو چھانوے اللہ بس وہ سفر چھانوے گودرہ کالونی میں اندرس نظامی کا آغاز تھا وہاں سے پڑھنا شروع کیا آج تک پڑھنا ہے سبحان اللہ کتنی ساری باتیں سیکھنے والی ہیں اللہ ایسے ذمہ داران کو بھی سلامت رکھے جو اس طرح ترغیب دلا کر طالب علم کو گویا یہاں تک چھوڑنے بھی آتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب کہاں تک پہنچ گئے مفتی صاحب کا شہر کون سا ہے کون بتائے گا چلے بھئی توفہ دیتے ہیں ہم انشاءاللہ توفہ کیا دیں گے مفتی صاحب کی کتاب کوئی ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے مفتی صاحب نے ایک کتاب وہ فتاوہ جو لکھی ہے اگر وہ والی ہمارے باس اس وقت نہیں ہے زکاة والی ہے نا فیضان زکاة وہ تو خیر میری نہیں سلیں جو بھی کوئی کتاب اچھی سی دے علوے دین کے موضوع سے متعلق جلدی سے ثواب لے لیں جلدی سے جواب لے لیں یہ کتابوں نیات انشاءاللہم دیتے ہیں اور جو ہاتھ نیچے رکھئے کہ خاموشی سے بیٹھے گا اسی سے جواب لیں گے سلیں بھائی سلیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جڈو سے جڈو شہر ہے سنگا میر پرخواست کے قریب ہیں ماشاءاللہ رضوان بھائی جو یونان والے ہیں دیکھیں آپ کے سوال پر کتنا تفصیلی جواب ہوگے اور آپ مل کر یونان میں دیکھ رہے ہیں تو آپ جلدی جلدی بتائیں آپ ہمیں درس نظامی کے لیے کتنے اسلام بھائی دے رہے ہیں یونان سے اور مدنی کافلہ آپ کی طرف سے سفر ہونا چاہیے جی باپو اب ذرا شروع کرتے ہیں کتاب نیات جو ہے میرے لسنت کی انتہائی پسندیدہ کتاب ہے یہ جو بزرگ تھے ان کے مزار پر میری آذر ہوئی یمن میں کہاں پر یمن میں یمن میں ماشاءاللہ یمن دو سال پہلے آذر ہوئی تھی اور کتاب نیات جو ہے یہ باٹنے کی ترغیب ہمیں مدینہ شریف سے ملی آپ بھی جانتے ہیں ان شخصیت کو انہوں نے خاص کتابیں بجوائی ہیں کہ یہ کتاب ان کو بھی اتنی پسند آئی ہے کہ آپ ذہنی آزمائش میں تقسیم کریں ماشاءاللہ تو اچھا وہاں جا کے پتا چلا گیا تو اتہائی آلہ شخصیت تھی ایک وہاں پر مدرسہ ہے بارہ بے بارہ کا ہوگا تریم شہر کی روایت چلے آ رہی ہے کہ وہاں کوئی بھی عالم پیدا ہوا ہے اس نے حفظ اس مدرسے سے کیا ہوتا ہے تو وہاں مجھے کہنے لگے کہ یہاں ایک جملہ لکھا جاتا ہے ایلی تریم کے بارے میں ولیدہ فی تریم حافظ القرآن الكریم ترببہ با علا بیہی تو جب حافظ قرآن الكریم کہا جاتا ہے اس سے مرادی ہوتی کہ اس نے اس مدرسے میں ایک تعلیم حصل کی ہے بارہ بے بارہ کا ایک کمرہ ہے ایسی اولیاء کرام کی دعائیں ہیں وہاں پر کہ وہاں سے لوگ حفظ کر رہتے ہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ وہاں چالیس سال تک بیٹھ کر حفظ کرواتے رہے ہیں مدرستے وہاں کئی حافظ بنائے ہوں گے انہوں نے اب شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی سبحان اللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مفتی صاحب بھی ہیں اور عبدالحبی بھائی بھی ہیں خیر آج دیکھیں ہمارے گھوراڑ بھی ہے گھوراڑ بھی ہے بھائی اب ذرا گربر نہیں کرنا مفتی صاحب ساتھ ہیں پہلا سوال میں کر لیتا ہوں مفتی صاحب آپ کی مرادی جو شیع ہے کیا وہ کوئی انسان ہے کیا کہیں گے نو نہیں جناب انسان نہیں ہے مفتی صاحب اگلا سوال کیا ہونا چاہیے یعنی آپ مجھے کسوٹی میں شامل کر رہے ہیں تھی آپ میرے ساتھی ہو گئے ہم دونوں ملکے کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کا ساتھی اب وہ انسان نہیں ہے اب آپ میرے خیالے ہم سوال کریں کہ کوئی مقام ہے کوئی مقدس جگہ ہے مقدس جگہ نو جگہ بھی نہیں ہے کیا وہ کوئی اچھا مقام نہیں ہے انسان نہیں ہے کیا وہ کوئی چیز ہے یعنی چیز سے مراد کیا بتو جگہ پلیس کو کہتے ہیں ہاں پلیس نہیں ہے جیزہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ کوئی اس سے وہ کوئی چیز ہے یہ بتائیے چیز سے مراد اس کو بزروا جیسے اسا ہے پتھر ہے چیزیں ہوتی نا مقام تو آپ نے منع کر دیا شے ہے شے وہ کوئی شے ہے جی یس تین سوال ہو گئے سبحان اللہ کیا آپ پاتے مفتی صاحبے نا یس حرمین طیبین سے تعلق ہے مفتی صاحب اب ہم دیکھ لیں کوئی درخت مکہ شریف نہیں یہ شہر نہیں ہے پقام تو آپ نے بنا کر دیا شہر پہ چلے جائے آپ کہیں مکہ شریف میں پوچھ لوں گا مدینہ شریف کیا بات ہے بات اللہ جائے گی ہاں وہ اور obviously پھر ایک شہر ہو جائے گا دو سوال کیوں کرتے ہیں چلیں بھائی کیا وہ مدینہ شریف میں ہیں مدینہ شریف میں ہیں ہے نو نو چومنا تواف کے دوران سنت ہے نہیں خلط ہو گئے نو اچھا نو بھی ہو گیا اچھا ایسا ہے گر بڑ ہو گئی اچھا دیکھئے کالے رنگ کا جو نا وہ مقام ابراہیم بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اس طرف جا رہے ہیں اگر یہ حجر اسفت ہے تو آپ ذرا قریب لے جائیں جنت سے آئے وہ پتھر کیا سات پھیرے اس کے گرد ہوتے ہیں سات پھیرے اس کے گرد ہوتے ہیں اس کے گرد ہوتے ہیں سات پھیر ہوتے ہیں مقام ابراہیم کے گرد نہیں ہوتے ہیں ہم مقام ابراہیم سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں سات پھیر ہوتے ہیں مقام ابراہیم آتا ہے نا بیچ میں اس کو سوال کو تو اور وہ کریں کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے کیا کعبے تو ساتھ تو نہیں لگا ہوگا کعبے کے دیوار وہ سوال ہو گیا وہ کاؤنٹ ہو گیا ہے سات سوال ہو گیا ہے گرد والا ہو گیا ہے جواب دے چلیں ہم جواب دیں گرد اس کے گرد ساتھ پیرے ہوتے ہیں یس دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے نا یا تو مقام ابراہیم ہے یا نہیں مقام ابراہیم کیسے ہوگا ساتھ پیرے مقام ابراہیمی گرد تو نہیں ہوتے یہ ارد گرد کو لے لیا ہوگا لیکن ہوگا تو یہ جواب ان کا غلط ہو جائے گا کیا اس جگہ کو نبی پاک علیہ السلام نے چوما ہے نو یہ دیکھیں کوئی اور چیز ہے اچھا اب یہ حتیم اب یہ اگر تو مقام ابراہیم ہے مقام تو نہیں ہے انہوں نے بتا دیا یہ اس چیز کو لے آیا ہوں شاید دروازہ اچھا ایک میرے بھی تو میزاب رحمت ہے باب رحمت ہے دروازہ ہو سکتا ہے یہ تو ہم نے سوچا اچھا انہوں نے گرد والے جواب کو نو کہا ہے آہ تو پھر تو وہ بھی نہیں ہوا میزاب رحمت بھی نہیں ہوا ایس کہا ہم نے اچھا ایس کہا ہے غلاف قابا بھی ہو سکتا ہے سہ سیاہ بھی ہے چھے اب آپ کی باری ہے یہاں تقسیم کرتے سلسلے میں سلسلے میں تقسیم ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ ہمارے ہاتھ سلسلے میں بھی تقسیم ہوتا ہے سبحان اللہ سلی جناب کتنے سوال ہو گئے آٹھ ہو گئے تو سب جواب دیتے ہیں نو سوال ہو گئے نو سوال ہو گئے جناب کیا وہ غلاف کعبہ ہے آری بھائی شہر میں بتائیں گے چلیں آری بھائی خوب آنکھوں سے لگایا ہے دل آف کعبہ کسر محبوب دل کے پردے کبھی جلوا دیکھو اور یوں آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلی بھائی مفتی صاحب توفہ انشاءاللہ مفتی صاحب کو دیا جائے گا انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے سلسلے میں آئے اس لئے توفہ دیں گے ہم انشاءاللہ ہماری عزت افضائی کی ہے ماشاءاللہ سب یہ فریم ہم نے غوث پاک کے روزے میں جب پچھلی بار گیاریوی میں گیا تھا تو غوث پاک کے قدموں میں ہم نے الحمدللہ یہ من اللی تھی ماشاءاللہ یہ مدینہ پاک کا اتربی آپ تشریف لائے ہماری عزت افضائی کی اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے بہت خوش رکھے مزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو سے میں نے پہلے دفعہ جو ہے وہ کسوٹی میں سہلی ہے چلیں ماشاءاللہ آئیتہ بھی انشاءاللہ آپ تکلیق دیتے رہے گے بہت شکریہ بڑی مہربانی جزاک اللہ مدری چل کے نادرین ہمارے پیارے پیارے مفتی صاحب دعا کریں اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں اطاف فرمائے درازی عمر بالخیر اطاف فرمائے اب جناب اب باری ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کی کیونکہ کچھ نیکیاں ہم نے اشاروں میں آسان نیکیاں اشاروں میں سیکھنی ہیں انشاءاللہ جی